اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز باندھ سمی ابراہیم پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی یوم شہدائے پاکستان ملک پر جان قربان کرنے والوں کو سلام لاہور میں پولیو کیا بین الاقوامی سفر پر مزید پابندیاں لگیں گی پاکستان کی امداد شدت پسندی کے خاتمے سے مشروط پوری قوم آج یوم شہدائے منا رہی ہے پاکستان کی زمین کی پاکستان کے شہریوں کی حفاظت کرنے والے وہ نوجوان وہ شہید جنہوں نے اپنا خون نچھاور کیا پاکستان کو بچانے کے لیے آج ان کے ساتھ ان کے خاندانوں کے ساتھ اظہار یک جہدی کے لیے پوری پاکستانی قوم یوم شہدائے منا رہی ہے اگر ہم نظر ڈالیں حقائق پر تو یہ پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ چند سالوں میں تقریباً پچاس ہزار سے زائد افراد دہشتگردی کا نشانہ بنے پانچ ہزار سے زائد سیکورٹی کے ہمارے جو اہلکار ہیں انہوں نے جامع شہدت نوش کیا اور پندرہ ہزار سے زائد زخمی ہوئے آج کے دن کا مقصد یہ ہے کہ ان خاندانوں کے ساتھ اظہار یک جہدی کیا جائے اور اس عظم کو دورایا جائے کہ پاکستانی کبھی بھی اپنی مادر ملت پر آنچ نہیں آنے دیں گے اور ان شخصیات کو ان ہستیوں کو ان نوجوانوں کو جنہوں نے پاکستان کو بچانے کے لیے پاکستان کے شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا ان کو کبھی بھی پاکستانی قوم بھول نہیں سکتی آج اس موضوع پر گفترو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ امجد شویب ان کے ساتھ ہیں جنرل آغا عمر فاروق میجر ریٹائرڈ ازر بھی ہمارے ساتھ ہیں اور پھر آج ہمارے ساتھ میجر جہانزیب جو پشاور میں جنہوں نے جامع شہادت نوش کیا تھا دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے ان کی بیوہ ہمارے ساتھ ہیں میسیس سارا جہانزیب میں گفتگو کا آغاز انہی سے کروں گا السلام علیکم سارا سہبا سارا سہبا پوری قوم آج جس طرح آپ کے شہر نے جان دی اس ملک کو بچانے کے لیے پوری قوم اس طرح کے ہزاروں ان شہیدوں کے ساتھ ازار جگجیتی کے لیے یوم شہدہ منا رہی ہے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ میجر جہانزیب شہید کے بارے میں جو خبریں ہیں بڑے بہادر افسر تھے اور جس طرح انہوں نے جامع شہادت نوش کیا جس طرح وہ اپنی جو ان کی کمپنی تھی اس کی قیادت کر رہے تھے اور بار بار ساتھیوں کے کہنے کے پھر بھی وہ سب سے آگے تھے سب سے سامنے تھے یہ بیان فرمائیے گا کہ وہ بڑے خطرات والا ان کا کیریئر تھا آپ سے مختلف باتیں کرتے ہوں گے پاکستان کے حوالے سے اپنے بچوں کے حوالے سے کچھ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے کہ کس طرح کی زندگی وہ جینا چاہتے تھے میرے جانتے پر میں اپنے شہاں پر بہت زیادہ فخر ہے ان پر انہوں نے ایک سال سے وہ اس آپریشن میں مصورت تھے اور بہت زیادہ کامیابیاں بھی حاصل تھی انہوں نے اور وہ مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ مجھے بڑا غصہ آتا ہے سارا ان پر جب میں دیکھتا ہوں کہ یہ بچوں کے سکول رینوں پر دھماکے کرتے ہیں اور فوجیوں کی لاشوں کی بحرومتیاں کرتے ہیں مجھے ان پر بہت غصہ آتا ہے اور میں ان کو نہیں چھوڑوں گا اور وہ ہر آپریشن میں یعنی کہ آگے آگے ان کی یونٹ کے سینئر آفسر سے ٹوائی تھی تھے وہ اور ان کے انہوں نے اپنے باقی آفسر کو لیڈ کر رہا تھا یعنی کہ اور وہ ہمیشہ خود آگے آگے ہمیشہ رہتے تھے تو ہم فیملی جب سنتی تھیں کہ اس طرح سے آگے جاتے ہیں میں اور میری مدر ہمیشہ انہوں نے انہوں نے سنجھائے کر دیتے کہ آپ سنجھا سنبھل کر اپنا ابو سرکھا کر رہے ہیں آپ کی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ چھوٹے بچے صرف میرے ہیں بات کی جن کو میں بھیجتا ہوں کہ ان کے چھوٹے بچے نہیں ہیں کیونکہ میرا یہ فرض نہیں بنتا تو میں فوج میں آیا کچھ سے تھا اور مجھے انہوں نے بہت فخر ہے اور بہت زیادہ کامیابیاں حاصل کی ہیں اور جس طریقے سے انہیں اے شہادت کا عظیم ترین درزہ اللہ تعالی نے ان کو دیئے اور جس دشمن کو وہ مارنے کیلئے گئے اپنے دشمن کو مار کے پھر شہید ہوئے یہ بہت عظیم ترین درزہ ہے اس شہادت کا اور مجھے بہت فخر ہے بہت ناظر ہے کہ وہ بخنی ہونے کے باوجود بھی لڑتے رہے ان سے اور بہت بخار ہے مجھے ان پر بہت زیادہ دلیرانہ اور پہدرانہ کام کیا دونے اچھا سارا صاحبہ یہ بیان فرمائیے کہ جس وقت ان کی شہادت ہوئی جس دن یقینا وہ پشاور میں تھے آپ ملتان میں تھیں آپ کی ان کے ساتھ گفتگو بھی ہوتی ہوگی شہادت سے کتنے دن پہلے یا کتنا عرصہ پہلے آپ کی ان سے آخری گفتگو ہوئی اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو کچھ ہمارے ساتھ شیئر کریں گی میریوں سے دو بچ کے پانچھے میں ان سے بات ہوئی تھی اور وہ بونے تین بجے تقریبا شہید ہوئے اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں نے انہوں نے فان کیا تھا ہماری بہت تھوڑی دائی کی بات ہوئی تھی کیونکہ وہ آپریشن میں بہت دنگی تھے بہت جوش میں تھے اور مجھے یہ انہوں نے کہا کہ میرا حال پوچھا اور میرے بچوں کا اور ان کے خیریت کی اور اپنا خیال رکھنے کے لیے کہا مجھے اور بس بتایا کہ میں آپریشن میں سارا مصروف ہوں پھر انشاءاللہ بات ہوئی اور وہ شہید ہوئے سے پورا ایک ہفتہ پہلے چھکی پر بھی آئے تھے اور تب مجھے ان کی کافی حد تک باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس وقت تو اس کا مجھے سمجھ نہیں ہے مگر اب میں ان کی باتیں سے بھی جات کرتی ہوں تو وہ یہ تھا کہ وہ سوچ کر رہے تھے کہ میں کسی بھی وقت مجھے کچھ ہو سکتا ہے اور میں نے اپنے ملک کے لیے کچھ کر لینا ہے میں نے اچھا سارا سبب آپ کے بچے ہیں ان کے مستقبل کے حوالے سے بھی وہ آپ سے بات کرتے ہوں گے کبھی آپ کے ساتھ انہوں نے شیئر کیا کہ وہ کیا چاہتے ہیں ان کے بچے بڑے ہو کر کیا بنے یقینا یہی چاہتا تھا کہ وہ بھی آرمی جوائن کریں اور اپنے ملک کے لیے بہت کچھ کریں وہ اور اب ان کے صحیح ہونے کے بعد میرا بھی جذبہ اور بلند ہوا ہے پہلے میں شاید اتنے زیادہ اس میں نہیں تھی مگر دستے بچے ہیں یہ دو ہے مجھے اور دو سایا اور گزبہ آیا کہ میں انشاءاللہ میں دونوں بیٹوں کو آرمی بھیجوں گے اور کسی تھیا سفریت میں جائیں ہمارے ساتھ ہی رہیے سارا صاحبہ میں عمجد صاحب جنرل عمجد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں میں اس وقت انہیں گفتگو میں شریک کرنا چاہتا ہوں عمجد صاحب یہ جذبہ آپ نے گفتگو سنی آپ خود بھی ملٹری میں ہیں آپ نے بھی بہت جنگیں بھی لڑی ہوں گی اور پورا بھرپور آپ نے کیریئر گزارا میں آپ سے آپ اپنے بھی ہمارے ساتھ جو ایکسپریئنسز ہموں شیئر کیجئے گا لیکن میں آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو شہدہ ہیں جنہوں نے خون بھایا ہے پاکستان کے عوام کے لیے اور ایک اچھی زندگی ان کے تصور میں ہوگی پاکستانیوں کے لیے یہ بیان فرمائیے گا کہ انہوں نے تو اپنی جو شہادت ہے اس کا جام نوش کیا لیکن اب جو لوگ ہم ہیں ہمارے اوپر بہت بھاری ذمہ داری نہیں کہ ان کے خوابوں کی تکمیل ہو اور پاکستان کو ایسا پاکستان بنایا جائے جس کے لیے انہوں نے اپنا خون بھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سمی صاحب آپ نے بہت ہی اہم بات کی ہے اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شہدہ ہمارا بڑا ہی قیمتی اساسہ ہیں یہی ہمارا فقر ہیں پاکستان آرمی کا موٹو ہے ایمان تقویٰ اور جہاد کی سبیلاللہ اور یہی ہماری موٹیویشن ہے اسی پہ ہم اپنے جوانوں کو تیار کرتے ہیں اور اسی پہ وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں اور اسی اہد کے ساتھ وہ جنگ میں شریک ہوتے ہیں میں اس موقع پہ خاص طور پہ ان شہدہ کو نہ صرف خراج عقیدت پیش کرتا ہوں بلکہ میں قوم سے یہ سوال بھی کرتا ہوں کہ مجھے یہ حیرانی ہوتی ہے کہ یہ شہدہ اور ان کے لباکین جن کو پاکستان آرمی تو کسی حد تک دیکھ بال کرتی ہے اپنی بسات کے مطابق وہ قوم سے کچھ نہیں مانگتے سوائے اس کے کہ ان کا اترام کیا جائے سوائے اس کے کہ جس سروس سے وہ وابستہ رہے ہیں اس کا اترام کیا جائے آج ہمیں وہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے جہاں پہ کہ ہماری اپنی صفوں میں چھپے ہوئے ایسے حضرات جو کہ کیچوڑو چھالتے ہیں اپنی ہی دفاعی اداروں پر اور دشمن کے عزائم ان کی تکمیل کے لیے اپنا حصہ ڈالتے ہیں یہ چیز ہم سب کو سمجھنی چاہیے اور اس کی مضمت بھی کرنی چاہیے اور قوم کو ان اداروں کا ان افراد کا مکمل بائیکارٹ کرنا چاہیے جو ان شہداء کی ان اداروں کی قدر نہیں جانتے میں آپ کو واضح بتاتا ہوں کہ میں نے بھی جنگیں بھی دیکھی ہیں اندوستان پاکستان والی ان میں حصہ بھی لیا ہے بھرپور اور مختلف موقعوں پہ مختلف قسم کے آپریشنز کیے ہیں ایک ہی جذبہ آدمی لے کے جاتا ہے وہاں پہ اس وقت اس کو اپنی فیملی اس کو اپنے بچے اپنے ماں باپ بہن بھائی کچھ یاد نہیں ہوتا صرف ایک فرض ہوتا ہے جس کو لے کے وہ ساتھ چلتا ہے اور اس فرض کے نبھانے میں جان چلی جائے یا وہ غاضی ہو کے باپس آئے یہ اس کی اپنی قسمت ہے لیکن جذبہ اور خواہش یہی ہوتی ہے کہ شہادت وہاں پہ جا کے حاصل کی جائے تو اس جذبے کے ساتھ جو فوج موجود ہے آپ کی اور اس کا جذبہ جو زندہ ہے آپ اس پہ پورا اتمنان اور اعتماد رکھیں کہ یہ آپ کو کبھی بھی شرمندہ نہیں ہونے دے گی ہمارے ساتھ ہی رہی ہے جنرل صاحب جنرل صاحب آپ کے لیے کچھ مشکلات پیدا ہوں گے بڑی اہم بات آپ نے کی ہمارے ساتھ ہی رہی ہے یہاں پر ہم وقفہ لیتے ہیں ایک بریک ہے اور بریک کے بعد ہم اس پر گفتگو جاری رکھیں گے جنرل آغا عمر فاروق سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور میچر ریٹائر ازر صاحب سے بھی یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح ہم جو خون دیا ہے ہمارے شہیدوں نے اس پاکستان کو بچانے کے لیے اس کی ترقی کے لیے اس کی حفاظت کے لیے ان کے خوابوں کو کس طرح ہم شرمندہ تعبیر کر سکتے ہیں لیکن ایک مخصر سے بڑھنے کے بعد ویلکم بیک یوم شہدہ منا رہی ہے پوری قوم آج ان جوانوں کے سلیے اور ان جوانوں کے خاندانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جنہوں نے پاکستان کو بچانے کے لیے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا عرض وطن کو بچانے کے لیے انہوں نے خون نچھاور کر دیا آج ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یوم شہدہ ہے اور ہمارے ساتھ جو پینلسٹیں ہم چلتے ہیں جنرل آغا عمر فاروق کی جانب بریک پر جانے سے پہلے بڑی ایک امپورٹنٹ بات کہی جنرل عمجد صاحب نے فاروق صاحب کہ ہمیں چاہیے کہ ہمارے جو ادارے ہیں ہماری جو فوج ہے ہمارے وہ نوجوان جو اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرتے ہیں یقیناً ان کی جو عزت ہے ان کی جو ناموس ہے اس پر بھی حرف نہیں آنے دینا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت کچھ کرنا باقی ہے کیونکہ جو قائد کا خواب تھا پاکستان کے لیے اس خواب کی تکمیل میں ابھی بہت سفر باقی ہے سمی صاحب بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ نے مجھے شہدہ کی اس پروگرام میں موقع دیا میں مقامل طور پر اتفاق کرتا ہوں جنرل عمجد صاحب کی بات سے اور میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو جذبہ شہادت یا جذبہ قربانی جو پاکستان کی افواج نے انیس سو سنتالی سے ابھی تک بلا شک و شبہ پیش کیا وہ نہ صرف علاقائی اور جیوگرافیائی دفاع کے حالات میں تھا بلکہ ابھی یہ نظریاتی دفاع کے حالات میں بھی مقمل طور پر اپنی قساروٹی پر پورا اترے ہیں اور ابھی اس جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت میں نہ صرف پاکستان فوج بلکہ پولیس فرنٹیئر کور رینجرز اور لا تعداد ہمارے معصوم شہری جن کا جان و مال بھی اسی جذبے کے تحت قربان ہوا ہمیں اس جذبے کی ہم نہ صرف مقروض ہیں بلکہ ہمیں ان کے لواقین کو جواب دینا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنا کل آج قربان کرنے کو تیار ہیں اور وہ پاکستان کی جیوگرافائی اور علاقائی حدود کے علاوہ نظریاتی حدود پہ بھی جنگ لادے ہیں ان کی قربانیوں کو سم ٹائم کچھ اندرونی اناثر شاید ان کو ڈاؤن پلے کرنا چاہتے ہیں اور سمی صاحب یہ بڑا ضروری پوائنٹ ہے کہ پاکستان فوج دنیا کے شاید ایک وائد فوج ہے جو بھی ایک وقت علاقائی جیوگرافائی اور نظریاتی محاظوں پر لڑ رہی ہے اور میں اس بارے میں اپنی انٹریلیس ایجنسیز اور سیول آرن فورسز کا خاص طور پر ذکر کرنا چاہوں گا اور ہم سب مقروض ہیں ان سب کی قربانیوں کے دلست ہے اچھا ہمارے ساتھ ہی رہی ہے میں عزر صاحب کی جانب چلتا ہوں عزر صاحب آپ نے ایک بھرپور کیریئر گزارا پاک فوج میں پھر آپ سیاسی طور پر ایمکی ایم سے وابستہ ہیں آپ نے جنگیں بھی لڑی ہیں یہ جو ایک اہم نکتہ ہے کہ اس وقت ہمارے اداروں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے کچھ ہماری ایجنسیز پر بھی سوال اٹھائے گیا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں کہ خرابیاں ہوں لیکن یہ موقع نہیں تھا یہ محول نہیں تھا جس میں یہ سارا فسانہ گھڑا گیا بنایا گیا یہ بیان فرمائیے کہ اب اس ساری صورتحال سے کیسے نکلا جائے گا کس طرح کی یہ آن سلاٹ ہے کون لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر اس قسم کا کیاوس پیدا کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے اداروں کے حوالے سے اس قسم کی گفتوں کر رہے ہیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج چونکہ ایک بہت بڑا دن ہے اس لحاظ سے کہ شہدہ کا ہم دن بنا رہے ہیں اور سب سے پہلے جو ایک میسج دیا ہے متعدہ قومی مومنٹ کے علتہ بھائی حسین نے اور انہیں بھرپور پاک فوج کے شہید ہونے والے جوانوں کی یاد میں شہدہ کے پاک فوج کے شہدہ کو اقراجے خیدت پیش کیا ہے اور اس ویژن سے اور اس لحاظ سے کہ ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں پاک فوج جس طرح ہم نے اس ملک کے لیے یہ سوچ کے فوج میں آئے تھے کہ اس ملک کی بکا اس ملک کی عظمت کو ہم کسی بھی دشمنگی آج تک نہیں دیں گے اور ہم نہ دن کی پرواہ کریں گے نہ رات کی نہ بارج کی نہ موسم کی نہ بچوں کی کسی کی نہیں اور اس ملک کے لیے ہم ہمیشہ تیار کھڑے ہوں گے اور کوئی بھی آفت آئے گی اس کا مقابلہ کریں گے چونکہ آج ہمارے تقریباً ساتھ ہزار جس میں افسس بھی شامل ہیں جس میں ہمارے جوان بھی شامل ہیں اس ملک کی عظمت کے لیے اس ملک کی بقا کے لیے شہادت دی ہے آج وہی ہم کے لیے بنا رہے ہیں تو میں یہ سمجھوں گا کہ تمام سیاسی قوتیں جو ہیں اس ملک میں اور تمام جو یہاں کے شہری ہیں ان سب کی ذمہ داری لوگو ہوتی ہیں صرف یہ نہیں کیسے فوج فوج ہر گلی ہر گھر میں نہیں کھڑی رہی گی فوج کا کام ہے ملک میں انٹرنل اور ایکسٹرنل جو مسئلے آ رہے ہیں اس کے لیے کیا ہے اور جا رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں جس پہ اتنی شہادتیں پیش آئی ہیں پر میں اس وقت اس نظریہ کا پیش کرنا چاہوں گا کہ تمام کہ تمام شہری پولٹیکس آگے بڑھیں اور پھر اگر ان کو کسی حسن کی بھی کوئی ایسی بات دکھتی ہے جو ہمارے ملکی انا پہ اور جو ہماری ملکی بقا پہ بات ہوتی ہے تو وہ فوج کے ساتھ کوپریٹ کریں فوج اور عوام ہم سب ایک ہیں تمام ملکی جو پارٹی ہیں کوئی بھی سیاسی جماعتوں سب ملکے اگر اس وقت جو حالات پیدا ہو رہے ہیں یا اس وقت جو چیزیں ہو رہی ہیں ہم سب ملکے مقابلہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ ملک آگے بڑھتا جائے گا اگر صرف یہ کہہ دیا جائے کہ فوج کرے سردوں پر بھی فوج کرے انٹرنل ایک ایک گھر کے پاس پڑھے تو یہ ناممکنسی بات ہے فوج جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے ہمارا کام ہے انشاءاللہ ہم اس ملک کی بقا کے لیے اس ملک کو آگے چڑانے کے لیے اس ملک کی ازادی کے لیے انشاءاللہ ہم ایک ایک کون کا خطرہ بھی بینے کیسے گریز نہیں دیکھ کریں گے اچھا عزیل صاحب ہمارے ساتھ رہی ہے میں یہاں پر سارا صاحبہ کیونکہ ہمارے ساتھ ہے ان سے ایک سوال چھوٹا سوال ہے کر کے تو پھر میں جنرل عمزل صاحب بھی جانا چاہتا ہوں سارا صاحبہ یہ بیان فرمائیے کہ یہ سارا واقعہ ہوا جانزیب صاحب شہید بھی ہوئے عمزل صاحب نے اس کو اٹھایا تھا اس نقطے کو کہ ضرور ان کی کیل کرنی چاہیے جو ہمارے شہداء کی جو فیملیز ہیں یہ بیان فرمائیے اس موقع پر آپ عرباب اختیار کو کچھ اگر پیغام دینا چاہیں کچھ ان سے بات کرنا چاہیں کچھ انے بتانا چاہیں کچھ انے میں آپ کے چینل کے جو میسیج دینا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ وزیراعظم اور چیف آف فرم سٹاف کے لیے کہ جو میرے شوہر نے اتنی بڑی قربانی دی اپنے جان کا بہت بڑا اپنے سب کچھ قربان اپنے بچوں کا اپنے فیملی کا انہوں نے کسی کا خیال نہیں کیا صرف اپنے فرض کو انہوں نے یاد رکھا تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو نشان حیدر یا ستارہ جورت سے نواز آجائے اور میں باقی طرح شہدہ کی فیملیز کے لیے آج ان کو جن کے پیارے ان سے دور ہو گئے ہیں اللہ ان کو بہت زیادہ صبر اور حوصلہ دے ان کو درست ہے جی جنرل امجر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اس معاملے پر جی میں یہ افتر کروں گا کہ جہاں تک میجر جہانزیب کی بہادری کا تعلق ہے اس کا سب کو اطراف ہے اور لازمان آرمی اپنے شہدہ کو اس طرح نہیں چھوڑتی اگر ان کی جہاں تک تمغہ یا ان کے لیے وسائل مہیا کرنے کا تعلق ہے یہ آرمی بہت کچھ کرتی ہے اور انشاءاللہ ان کے لیے بھی کرے گی مجھے پوری طرح اس چیز کا یقین ہے میں خود دیشنینٹ جنرل رہا ہوں آرمی کا اور مجھے پتہ ہے کہ یہ معاملات ان پر کتنی زیادہ توجہ دی جاتی ہے اب بات یہ ہے کہ آرمی تو کرتی کرتی ہے اور جو اس کے وسائل ہیں اس کے مطابق وہ کرتی ہے میں تبقہ کرتا ہوں کہ دوسری ادارے بھی اپنے لوگوں کے لیے جیسے ہمارے فرنٹر کور ہے رینجرز ہیں یا پولس ہیں ہماری لیویز ہیں ان کے لیے بھی ان کے اداروں کو چاہیے کہ اپنے شہدہ کے لیے کچھ نہ کچھ کریں کیونکہ شاید حکومت کے پاس اتنے وسائل نہ ہوں کہ وہ سب کوئی دیکھوال کر سکے لیکن ادارے اپنے طور پر کوشش کریں تو وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں تو میرے مجھے پوری توقع ہے کہ یہ اس دن کی مناسبت سے جب ایک یاد دہانی سب کے لیے کرائی گئی کہ آپ کے شہدہ ہیں اور ان کو یاد رکھیں تو لازمان ان کے لباہکین کو بھی یاد رکھنا ضروری ہوگا اور ان کے لیے کچھ نو کچھ کرنا چاہیے اب بات آ جاتی ہے کہ یہ شہدہ کے لباہکین ہیں یہ اپنی قربانیت دینے کے بعد آپ کے سر پہ کوئی احسان نہیں رکھتے نہ احسان جتاتے ہیں کسی کو یہ خاموش اپنی زندگی گدارتے ہیں اور نہ ہی آپ سے کچھ مطالبات کرتے ہیں نہ کچھ مانگتے ہیں لیکن اتنا تو ان کا حق بنتا ہے کہ ان کی عزت افضائی کی جائے ان کا دل نہ دکھایا جائے ایسے کلمات اور ایسی میڈیا پہ آکے بکواس نہ کی جائے جس سے کہ ان لوگوں کی دل آداری ہو اور ان کو یہ فیلنگ ہو یہ احساس ہو کہ اتنی قربانی جو دی وہ شاید رائے گاں گئی کیونکہ قوم کو اس کا دراک نہیں قوم کو اس کی قدر نہیں ہے تو یہ میں خاص طور پہ آپ سب حضرات سے اس کی گزارش کرنا چاہتا ہوں مجھے پتہ ہے کہ اس مشکل وقت میں آج کے حالات میں پاکستانی قوم نے اور میڈیا کے نوے فیصد لوگوں نے اپنی افواج کا اپنے دفاعی اداروں کا ساتھ دیا ہے اور یہ ہمارے لیے اتنی تقویت کا باعث ہے کہ آج اگر کوئی مشکل پڑے ملک پہ اور یہ فوج اگر میدان جنگ میں جاتی ہے تو اس کو پورا اتمنان ہوگا کہ قوم اس کے پیچھے ہے اور اگر قوم فوج کے پیچھے ہوگی تو میں اس بات کا آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی بھی فوجی اپنی جان دینے سے دریغ نہیں کرے گا اور اس ملک کی حفاظت کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے وہ کر گزرے گا بہت بہت شکریہ جنرل عمجل صاحب بہت شکریہ جناب آغا عمر فاروق صاحب جناب عزر صاحب اور سارا جانزیب صاحب بہت بہت شکریہ کہ وہ جوان جنہوں نے اپنی جان نچاور کی پاکستان کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ کھڑی ہے اور تمام پوری قوم کا اس پر یقین اور اعتماد ہے کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے اور آج کے دن اسی لیے نہ کوئی کسی ایسے اختلافی مسئلے پر بات کی جا رہی ہے صرف یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ نوجوان جنہوں نے پاکستان کی حفاظت کے لیے پاکستان کے شہریوں کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ان کے ساتھ ان کے خاندان کے ساتھ ان کے لوہہکین کے ساتھ پوری قوم آج بلکل شانہ بشانہ کھڑی ہے اور پاکستانی قوم کو یقیناً اپنے شہیدوں پر فخر بھی ہے غرور بھی ہے اور وہ ان کے لوہہکین کا ان کے وارثوں کا مکمل طور پر بندوبست اور ان کی ہر قسم کی تکلیف پر دور کرنے کا عظم بھی رکھتی ہے اور اس میں اتنی اہلیت بھی ہے ناظرین یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے ڈاکٹر یاسمین راشد سے ایک نہائیت اہم معاملے کی کیونکہ خبریں یہ ہیں کہ پولیو پاکستان میں قابو میں نہیں آرہا لاہور کو بھی ہائی رسک قرار دے دیا گیا ہے اور اب یہ بھی اس بات کا ایک خدشہ ہے ایک اندیشہ ہے کہ شاید پاکستانیوں پر بیرون ملک ٹریولنگ کی پابندیاں بھی آئیت کر دی جائیں لیکن اس پر بات کرتے ہیں مخصصی بریک کے بعد پاکستان میں پولیو وائرس کے حوالے سے بڑی سنگین صورتحال سامنے آ رہی ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ لاہور جو پنجاب کا دارالحکومت ہے پاکستان کے وسط میں واقع ہے یہ شہر بڑا ڈیولپٹ سٹی ہے یہاں پر بھی یہ کہا گیا ہے کہ یہ سٹی بھی پولیو کے حوالے سے ہائی رسک ہے جوسیت دارہ جنیوہ میں عالمی دارہ صحت کی ایک میٹنگ جاری ہے اور اگلے دو دنوں میں وہ یہ فیصلہ کرنے والے ہیں کہ پاکستانیوں پر پابندی لگا دی جائے ٹریول کے رسٹکشنز لگا دی جائیں جو بہت سارے ممالک ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے آنے والے شہریوں کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ پولیو ویکسینیشن کا سرٹیفیکیٹ لائیں اب تک کی جو صورتحال ہے اس میں بھارت تو پہلے ہی پاکستان پر سفری پابندی آئید کر چکا ہے بہت سارے لوگ بتاتے ہیں جو سعودیرہ میں بھی جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ائرپورٹ پر انہیں پولیو کے قطرے پلا دی جاتے ہیں لیکن یہ جو لاہور کو ہائی رسک کرا دیا گیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سیمپل لیے گئے تھے سیونٹی تھری جگہوں سے لاہور میں اور اس کے حوالے سے جو ریپورٹ آئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ پولیو پھیل سکتا ہے پولیو کا خطرہ موجود ہے اس ساری صورتحال پر ہم بات کریں گے ڈاکٹر یاسمین راشد ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ اسلام علیکم جی ڈاکٹر صاحبہ یہ بڑی ایک عجیب اور بڑی سنگین صورتحال ہے لاہور کو بھی ہائی رسک کرا دیا گیا ہے اور جنیوہ میں جو میٹنگ ہو رہی ہے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستانیوں پر سفری پابندی لگ سکتی ہے کہا جائے گا کہ پولیو ویکسینیشن کا سرٹیفیکیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے کیا وجہ ہے کہ یہ ہماری حکومتیں پولیو کے حوالے سے انتہائی ناکامی کا انہیں سامنا ہے جبکہ افغانستان بھارت باقی بہت سارے ممالک میں تو صورتحال بہت امپروو ہو گئی دیکھیں جی جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے کچھ تو علاقوں میں خاص طور پر اگر جس طرح میں نے سنا ہے ریپورٹ کے مطابق کہ لاہور کے علاقے جو ہیں اگر اس میں خطرہ ہو گیا تو یہ تو بڑی پریشان کن بات ہے کیونکہ لاہور ایک ایسا علاقہ ہے جہاں ایمونائزیشن میں کبھی کوئی مسئلہ نہیں کھڑا ہوا اور جس طرح مجھے پتا چلا ہے کہ بہت ساری یو سیز کے اندر یہ سیمپلز جو ہیں وہ پوزیٹیو نکل آئے ہیں تو یہ بڑی پریشان کن بات ہے کیونکہ اگر اس طرح کی بات ہے تو حکومت کو جل سے جل وار فٹنگز پہ اس طرح کی اقدام اٹھانے چاہیے جیسے کہ موپ ایمونائزیشن کہتے ہیں اس لیے جس علاقے کے اندر یہ نکلی ہے وائرس اس علاقے کو ان کو کارڈن آف کر کے ان اس علاقے کے ہر بچہ جو والریبل ہے سارے بچوں کو دوبارہ ویکسینیشن دلوانی چاہیے اور اس کے علاوہ جو بہت اہم چیز ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ اورل ویکسینیشن جو ہے وہ کبھی کچھ سٹرینج جو ہیں ان کے خلاف اس طرح کی ایمونائزیشن نہیں دیتی اور یہ ریکمنڈ ہو رہا ہے جو کہ مسلسل اب تنہ خالق گورنمنٹ نے ایکسیپ بھی کیا ہے ڈوز پولیو کی ضرور دینی چاہیے حالانکہ وہ ذرا مہنگی ہے comparatively as compared to oral ڈوز to ensure کہ بچوں کے اندر ایمونائزیشن ہو جائے against all the three strains اور میں تو حیران ہوں اس بات ہے کہ حکومت بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کر رہی ہے یعنی وہ سڑکیں بن رہی ہیں پل بن رہے ہیں یعنی جس طرف ان کا توجہ ہونی چاہیے اس طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں حکومت کا کام ہے کہ صحت جو ہے اس کو top priority دے اور پولیو خدا خاصتہ دوبارہ شروع ہو گئی تو جس طرح آپ نے فرمایا ہے میں ایمرو کی میٹنگ میں گئی تھی یہ بات وہاں discuss ہو رہی تھی کہ اگر یہ پولیو کی وارث پھیلی پاکستان کے اندر تو ہماری جو traveling ہے اس کی اوپر پابندی لگے گی اور particularی سب سے زیادہ effect ہمارے مزدور طبقہ ہوگا جسے middle east وغیرہ کی countries میں جا کے اپنی مزدوری کمانی پڑتی ہے they will be affected the most کیونکہ ایمرو ریجن یعنی جو WHO کی ایمرو ریجن middle east وغیرہ کے علاقے وہ بھی اس چیز کو consider کر رہے ہیں تو حکومت کو اس وقت بھوش کے ناخن لینے چاہیے اور ان کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ all sorts of vaccinations should be done against پولیو وقت کم ہے میں اس پر آپ کا comment چاہوں گا کہ آپ نے بتایا کہ بہت سارے جو پولیو کے جو cases ہیں جو ان کے strains ہیں شاید وہ ان کے لیے وہ effective نہیں ہوئی vaccination یہ بیان فرمائیے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارے ہاں vaccine کو جو store کیا جاتا ہے وہ وہاں پر temperature ٹھیک نہیں ہوتا اور بھی بہت سارے standards میٹ نہیں کیا جاتے جس کی وجہ سے جو vaccine ہے اس کی جو کارکردگی کی جو ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے اس کی جو strength ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے بلکل آپ نے صحیح فرمایا اس کی cold chain maintain کرنا بڑا ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ vaccine جو ہے وہ effective ہو اور یہ oral vaccine کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ it is effective لیکن کبھی کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جس میں یہ سارے strains کو cover نہیں دیتی اور اسی لیے recommend کر رہے تھے جس میں بہت سارے لوگ جس طرح جو لوگ کام کر رہے ہیں سلفکار بھٹا وغیرہ انہوں نے recommend کیا تھا حکومت پاکستان کو کہ میربانی کر کے ایک injectable dose تو آپ ضرور insure کریں ہر بچے کو تاکہ تینوں کے تینوں virus strains جو ہیں وہ cover ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ proper mass immunization ہر طریقے سے ہو اور یہ حکومت کو کرنا چاہیے اور اگر میں تو بہت ہی پریشان ہوگی آپ کی report پڑھ کے وجہ یہ ہے کہ لہور جیسے شہر کے اندر جہاں ہر قسم کی ترقیاتی کام ہو رہے ہیں وہاں ہیلتھ کو ignore کر کے اور پولیو خدا نہ خاصتہ آ گیا تو پھر یہ سنبھالا نہیں جائے گا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر یاسمین راشر صاحبہ نہایت سنگین معاملہ لاہور میں بھی یہ بتایا جا رہا ہے report یہ ہے کہ پولیو کے حوالے سے یہ high risk city ہے پاکستانیوں پر travel کی پابندیاں لگ سکتی ہیں اور اس سے زیادہ متاثر وہ غریب ورکر ہو سکتے ہیں جو middle east کے ممالک میں روزگار کی تلاش میں جاتے ہیں اور پھر پاکستان میں وہ بیرونی ذر موادلہ بھیجتے ہیں پاکستان کی economy کو بھی وہ بہت بڑا سہارہ دیتے ہیں لیکن اگر پابندیاں لگ گئیں تو یہ معاملہ بہت زیادہ گمبیر ہو جائے گا وار فوٹنگ پر اس حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے یہ کہہ رہی تھی ڈاکٹر یاسمین راشر صاحبہ ناظرین یہاں پر ہم لیتے ایک بریک اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے وزیراعظم نواز شریف کے دورہ برطانیہ کی جہاں سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ برطانیہ کی پارلیمنٹ کی انٹرنیشنل ڈیولیمنٹ کمیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ اگر حکومت پاکستان نے انتہا پسندی کو ختم کرنے کے لیے مناسب اقدامات نہیں کیے تو جو امداد برطانیہ پاکستان کو دے رہا ہے اس پر پابندی لگ سکتی ہے بات کریں گے ڈاکٹر حسن اسکری ریزوی سے لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد وزیراعظم پاکستان جناب نواز شریف لندن کے دورے پر ہیں اور وہاں پر وہ برطانیہ کی وزیراعظم سے بھی ملاقات کریں گے ایک انٹرنیشنل ڈیولیمنٹ کا کانفرنس ہے اس میں بھی وہ شریک ہوں گے اور کوشش کریں گے کہ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کو لائے جا سکے لیکن ایک اہم ڈیولیمنٹ یہ ہوئی ہے کہ برطانیہ کی پارلیمنٹ کی جو انٹرنیشنل ڈیولیمنٹ کمیٹی ہے اس نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کو جو امداد دی جا رہی ہے یا دی جائے گی اس کو مشروط کر دیا جائے حکومت پاکستان کے ان اقدامات سے جو وہ اس شدد پسندی کو ختم کرنے کے لیے کرے گی یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان شدد پسندی کے خاتمے کے لیے ایسی کوششیں نہیں کرتا جسے برطانیہ مطمئن ہو تو پاکستان کو یہ امداد نہیں ملے گی اور اس یہ جو امداد دو ہزار چودہ دو ہزار پندرہ میں جو ملنے والی امداد ہے اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ تقریباً چالیس سے پچاس کروڑ پاؤنٹ کے درمیان بتائی جاری ہے اس کے علاوہ وزیراعظم نواز شریف ایران کے دورے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں وہاں جو تعلقات میں ایک تھوڑا تناؤ ہے اس کو کم کرنے کی بھی کوشش کی جاری ہے وزیراعظم کا یہ جو دورہ ہے برطانیہ کا اور دورہ ایران اس میں کیا حاصل ہو سکتا ہے آج ہم بات کریں گے جناب حسن اسکریز بھی ہمارے ساتھ ہیں سلام علیکم ڈاکٹ صاحب والیکم سلام یہ اس وقت جب نواز شریف صاحب لندن کے دورے پر ہیں برطانیہ کی جو ہے ڈیویلمنٹ کمیٹی ان کی پارلیمنٹ کی اس نے کہا ہے کہ امداد کو کم کیا جائے شدت پسندیس کی خاتمے کی کوششوں سے مشروع کیا جائے یہ بیان فرمائیے اس سے کیا ان کا مطلب ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ تالبان سے مذاکرات کیے جائیں تالبان کے قیدی رہا کیے جائیں اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں دیکھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ڈائیلوگ کے خلاف ہیں یا قیدیوں کو رہا کرنے کے خلاف ہیں کیونکہ یہ تو ڈیٹیلز ہیں جو گورنمنٹ آف پاکستان نے ڈیٹرمنٹ کرنی ہے بنیادی نقطہ جو پاکستان سے باہر نہ برطانیہ میں امریکہ میں اور یورپین ممالک اٹھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ جو انتہا پسندی کا رجحانات ہیں ان کی حوصلہ شکنی کرنے کی بجائے ان کی حوصلہ افضائی کرتی ہے اور ایسے واضح اقدامات نہیں کرتی جس کی وجہ سے یہ کہا جا سکے کہ پاکستان ایک ٹولرینٹ ایک پلورلیس سوسائیٹی بن جائے اس کی وجہ سے یہ اس قسم کی باتیں آتی ہیں اس میں مائنورٹیز کے حقوق ہوتے ہیں سٹیزنشپ کے حقوق ہیں میڈیا کی فریڈم ہے جو میڈیا کے سلسلے میں واقعات ہیں میسنگ پرسنز کے ایشیوز ہیں یہ وہ معاملات ہیں جو وہاں اٹھاتے ہیں اور وہی سمجھتے ہیں کہ انتہا پسندی اور تشدد کے رجحانات کی وجہ سے سٹیٹ جو ہے وہ ان ویجلز کو پروٹیکٹ نہیں کر سکے اچھا اسکری صاحب انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے دہشت گردوں سے نبٹنے کے لیے امریکہ دیکھ لیں یورپ دیکھ لیں انتہائی سخت قوانین ہے اپنے جو لوگ ہیں ان کے بنیادی حقوق بھی وہ چھین لیتے ہیں لیکن اگر ہمارے ہاں کو اس قسم کی کاروائی کی جائے تو پھر کہا جاتا ہے کہ وہ شاید انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اور امریکہ اور پورے یورپ کا میڈیا آپ نے دیکھا ہے کہ وہ مکمل طور پر جو ان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی لائن ہے اس کو ٹو کرتا ہے ہمارے ہاں نہ میڈیا اس طرح سے کرتا ہے اور اگر ریاست یہ چاہتی بھی ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آپ اپنا نیریٹیو یہ بنائیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو اظہار رائے ہے اس پر ایک بڑی قدگن لگائی جا رہی ہے اور سارا یورپ امریکہ اس میں آ کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے بلکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ امریکہ میں پیٹریوٹ ایکٹس کو دیکھیں اس کے ذریعے کیا پابندیاں لگی ہیں پرطانیہ میں پابندیاں ہیں یورپی یونین میں بھی آپ کو کچھ معاملات نظر آتے ہیں اور جو ان کے ہاں ٹیررریسٹ ہوتے ہیں ان کا پوائنٹ ایو میڈیا پہ نہیں آتا ہمارے ہاں یہ سب باتیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ ہماری حکومت جو ہے جو ادارے یہ پالیسی کو بناتے ہیں وہ واضح نہیں ہیں کہ ٹیررریزم کیا ہے کون کر رہا ہے اور بہت سی باتوں میں ہماری حکومت ہماری فوج اور طالبان کا نکتہ نظر ایک ہوتا ہے مثلا آپ جو ڈرون حملوں کا معاملہ دیکھ لیں سب کا نکتہ نظر ہمیں ایک نظر آتا ہے تو لہٰذا ایک ایسا کاؤنٹر نیریٹیو کریٹ کرنا ضروری ہوتا ہے جس میں کہ آپ پاکستان کی قومی ریاست کی بالا دستی کی بات کریں جو حقوق آئین نے دیئے ہیں ان حقوق کو عملی طور پر آپ نافذ کریں اور وہ تنظیمیں جو انتہا پسندی کے رجحانات کو آگے بڑھاتی ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنا خصوصاً بینڈ اورگنیزیشن جو پاکستان میں کام کرتی ہیں ان کے خلاف اقدامات کرنا یہ وہ کمیاں ہیں جس کی وجہ سے باہر یہ سمجھا جاتا ہے یورپ میں امریکہ میں کہ غالباً پاکستان کی ریاست واضح طور پر تشدد کو صرف منیج کرنا چاہتی ہے ختم نہیں کرنا چاہتی ہے اچھا اس دورے کے بعد یہ جو اگلا مہینہ ہے میں کا اس کے وسط میں کہیں جا کر وزیراعظم ایران کے دورے کا بھی پروگرام انہوں نے بنا رکھا ہے ابھی سرطاج عزیز صاحب بھی ایرانی صدر سے مل کے آئے ہیں یہ بیان فرمائیے کہ جو اس وقت حکومت پاکستان کی کوششیں ہیں اور جتنا جھکاؤ ان کا سعودی عرب کی جانب ہے ایران کے ساتھ کوئی ٹینشن میں کمی ہوگی ایران کوئی پاکستان کو ریایت دے گا گیس پائپ لائن کے حوالے سے یا ویسے ریلیشنشپ بہتر ہوں گے لیکن ایران سے ریلیشنشپ کا مسئلہ اتنا آسانی سے حل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا کیونکہ پاکستان کی خارجہ پولیسی میڈلیسٹ کی جو ہے اس میں وہ بیلنس اس وقت نہیں ہے جو کہنا چاہیے ریڈیکل اسلامک سٹیٹ اور کنزربٹیو اسلامک سٹیٹ میں ہمیں نظر آتا ہے ایران سے تعلقات میں بہتری گفتگو میں تو ہو جائے گی لیکن جب تک عملی اقدامات نہیں ہوں گے اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ کیا پاکستان جو پائپ لائن جو گیس پائپ لائن تھی اس کے لیے کچھ کر بائے گا اس کے علاوہ بجلی کی جو انہوں نے آفر کی ہے کہ پاکستان ان سے بجلی حاصل کر سکے گا تو اگر تو کوئی کانکریٹ سٹیپ اٹھائے گئے تب تو ریلیشن بہتر ہو سکتے ہیں ورنہ گفتگو سے زیادہ ریلیشن جو ہیں وہ بہتر نہیں ہو سکیں گے اچھا میں بالکل وقت کم ہے مختصرا آپ کا پرمنٹ چاہوں گا جس مسئلہ پر ہم بات کر رہے تھے کہ اگر یہ جو ہمارے لوگ نوجوان بچے جو خبریں آ رہی ہیں قبائلی علاقے سے سومالیا جا رہے ہیں شام جا رہے ہیں لڑنے کے لیے اگر یہ کوئی پکڑے گئے ٹریک ہو گئے تو پھر یہ پاکستان کے لیے کہنا تو بہت مشکل ہوگا کہ ہم انتہا پسندی کو پھیلانی رہیں دیکھیں ابھی تک خبریں ہیں لیکن ابھی تک یہاں سے گئے لوگ سام میں یا سومالیا میں پکڑے نہیں گئے ہیں اگر کوئی بندہ سیریا کے اندر پکڑا گیا جو ٹریک ہو گیا پاکستان کے ٹرائبل ایریا کے لیے تو پھر اس سے پاکستان پاکستان کے لیے بہت بڑی امبرسمنٹ ہوگی اور دنیا جو یہ چارج دیتی ہے کہ پاکستان سے جو میلٹنسی ہے وہ ٹرانس نیشنل ہے دنیا میں جاتی ہے وہ پرانا قصہ دوبارہ کھڑا ہو کر پاکستان کے لیے مشکلات کا باعث بنے گا بنے گا بہت بہت شکریہ حسن عسکری صاحب نہائیت اہم معاملات ہیں بڑا کوشیسلی حکومت کو ایکٹ کرنا ہے اور پوری دنیا کو بتانا ہے کہ ہم انتہا پسندی کو پرموٹ نہیں بلکہ انتہا پسندی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان خود ایک بہت بڑا وقتم ہے اور آج اس وقت جو ہمارے حالات ہیں جو خون بہر آئے وہ اسی انتہا پسندی کی وجہ سے ہی بہر آئے ہیں ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام کل پھر آپ سے ملاقاتوں کی ٹاپ سٹوری میں تب تک ہم اجازت دیجئے اللہ نکھے پاہ